کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات آپ کا انتظار ختم ہوا ہم میں فقری میرٹی صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں ان کے استقبال میں چار مصرے آپ سب کی جانب سے آپ سب کی جانب سے چار مصرے پڑھ رہا ہوں اور جو چار مصرے ایسے پڑھ رہا ہوں کہ پروردگار آپ یہ چار مصرے جو دعایاں مصرے ہیں یہ آپ کو لگ جائیں اور آپ کربالہ کی زیارت کر لیں بس ملانہ فرمائے کہ جس خواہ پہ سویا ہے محمد کا نوازہ لیکن آپ کی طرح سے پڑھ رہا ہوں میں یہ کہ جس خواہ پہ سویا ہے محمد کا نوازہ مجھ کو علی اکبر کی وہ جاگیر دکھا دے جس خواہ پہ سویا ہے محمد کا نوازہ مجھ کو علی اکبر کی وہ جاگیر دکھا دے کچھ اور نہیں بانتا میں تُس سے خدا رہا مجھ کو تو فقط روضہ شبیر دکھا دے مجھ کو تو فقط روضہ شبیر دکھا دے انہی مصروں کے ساتھ بدعوت دے لے جائے ہوں فقری میرٹی صاحب کو کہ وہ آئے اور بارگاہ مولا میں نظرانہ یا حقیقت پریش کریں ایک ضرورت پڑھ دیں آپ حضرات بہباز بہت اختصار سے زیادہ وقت آپ کے درمیان نہیں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ مجلس کی جو کیفیت ہے مولانا آزم بھائی ہمارے مجلس کو خطاب کریں گے اور بہت شوارہ مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہیں اگر اب دامن بست میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اتنی گنجائیس نہیں ہے پہرحال لیکن جو میرے حصے کا ثواب مولا نے لکھا ہے وہ میں اپنے حصے کا لیتا چلوں چار مصروں سے اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کرتا ہوں حدیث سماعت کرتا ہوں کسی حاکم کا بھروسہ نہ شہنشاہ کا ہے کسی حاکم کا بھروسہ نہ شہنشاہ کا ہے جب تک سب لوگ میری طرف نہیں دیکھیں گے اگر میں پڑھنے والا نہیں ہوں کسی حاکم کا بھروسہ نہ شہنشاہ کا ہے کسی حاکم کا بھروسہ نہ شہنشاہ کا ہے آسرا پس میرے مولا تیری درگاہ کا ہے سلامت رہیے کسی حاکم کا بھروسہ نہ شہنشاہ کا ہے آسرا اب ذرا اسٹیج بولے میرے ساتھ کسی حاکم کا بھروسہ نہ شہنشاہ کا ہے آسرا بس میرے مولا تیری درگاہ کا ہے زندہ لائے ہو تو میت کی نہ پڑھواو نماز فیصلہ جو ہے علی کا وہی اللہ کا ہے زندہ لائے ہو تو میت کی نہ پڑھواو نماز نرہیدری زندہ لائے ہو تو میت کی نہ پڑھواو نماز کسی حاکم کا بھروسہ نہ شہنشاہ کا ہے آسرا بس میرے مولا تیری درگاہ کا ہے زندہ لائے ہو تو میت کی نہ پڑھواو نماز فیصلہ جو ہے علی کا وہی اللہ کا ہے چار مصرے پڑھتا ہوں تھوڑا شامل ہو جائیے گا مصروں میں لگے کہ ہم مولا کائنات کی درگاہ پہ حاضر ہیں اور اپنے حصے کا ثواب سب لوگوں کے میں پڑھ رہا ہوں میرے حصے کا پڑھنے کا ثواب ہے آپ لوگ سن رہے ہیں آپ کے حصے کا سننے کا ثواب ہے میں مصرے پڑھتا ہوں مولا تیری درگاہ شامل ہو جائے علی سے ہٹ کے نبی کے قریب کوئی نہیں سبحان اللہ آخری سب تک جہاں تک میرا مجمعہ ہے شامل ہو جائیں مصروں میں علی سے ہٹ کے نبی کے قریب کوئی نہیں یہاں پہ ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں علی سے ہٹ کے نبی کے قریب کوئی نہیں یہاں پہ ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہمارے نام ہے جنت میں جائے داد بہت علی کا چاہنے والا غریب کوئی نہیں ہمارے نام ہے جنت میں جائے داد بہت میں نے اپنے مصرے میں یہ دعویٰ کیا ہے علی کا چاہنے والا غریب کوئی نہیں اگر کوئی غریب ہو تو بالکل نہ بولے میرے مصرے پہ اور جو غریب نہیں ہوں بتائے کہ میں غریب نہیں ہوں میں پھر پڑھتا ہوں ایک بار مصرے علی سے ہٹ کے نبی کے قریب کوئی نہیں یہاں پہ ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہمارے نام ہے جنت میں جائے داد بہت علی کا چاہنے والا غریب کوئی نہیں علی کا چاہنے والا غریب کوئی نہیں ایک سلمات پڑھ دے تو میں بہت قیمتی مصرے پڑھنے جا رہا ہوں علی کا چاہنے والا غریب کوئی نہیں یہ مصرے حدیعہ سمات کرتا ہوں اور دوسرا مصرہ خصوصی طور پر میری طرف سے اس مجلس کا تحفہ ہے پسند خاطر ہو تو دعاوں سے نوازیے گا ارز کرتا ہوں ملازہ فرمائیے گا سمجھے گا کون چہرہ قدرت کے نور کو نوشہ بھائی آپ عالمی شورت یافتہ سوس خان ہیں اور بہت بڑے بڑے شورت کی کلام آپ نے پڑھے ہیں اور آپ کی نظر سے بہت کچھ گزرا ہے جو میں مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں ثانی اگر آپ کو پسند خاطر ہو تو آپ کی خصوصی دعا چاہتا ہوں میں سمجھے گا کون چہرہ قدرت کے نوشہ بھائی سمجھے گا کون چہرہ میراج بھائی لہجہ دیکھئے گا سمجھے گا کون چہرہ قدرت کے نور کو سمجھے گا کون آواز آ رہی ہے کبھی کبھی میں کنفیوز ہو جاتا ہوں جو آپ لوگ ایسے گھور کے دیکھنے لگتے ہوں بس ہوتا ہوں یا تو مصرہ فارسی کا ہے یا آواز پہنچنی نہیں اگر آپ ضرور ہے سمجھے گا کون چہرہ قدرت کے نور کو سرما بنا کے چھوڑ دیا کوہ تور کو سمجھے گا کون چہرہ قدرت کے نور کو سرما بنا کے چھوڑ دیا کوہ تور کو قرآن قرآن سر پہ رکھ کے یہ کہہ دے گا جبرائی مارا نہیں علی نے کسی بے قصور کو قرآن سر پہ رکھ کے یہ کہہ دے گا جبرائی سمجھے گا کون چہرہ سمجھے گا کون چہرہ قدرت کے نور کو نوشہ بھائی عالمی شہرت یافتہ سوس خان ہے اور عمر کے اعتبار سے بھی ان کی جو داد ہے وہ ان کی ویلیو کے اعتبار سے نہیں ان کی عمر کے تجربے کے اعتبار سے بھی میرے لئے سند ہے میں بہت شکریہ آدھا کرتا سمجھے گا کون چہرہ قدرت کے نور کو سرما بنا کے چھوڑ دیا کوہ تور کو قرآن سر پہ رکھ کے یہ کہہ دے گا جبرائیل مارا نہیں علی نے کسی بے قصور مارا نہیں سلامت رہیے مارا نہیں علی نے کسی بے قصور کو مارا نہیں علی نے کسی بے قصور کو مارا نہیں قرآن سر پہ رکھ کے یہ کہہ دے گا جبرائیل قرآن بہت شکریہ قرآن سر پہ رکھ کے یہ کہہ دے گا جبرائیل مارا نہیں علی نے کسی بے قصور کو ایک چھوٹی سی نظر میں پڑھتا ہوں اس کے بعد دو چار شیر اور پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سے سات منٹ کے اندر یہ خدمت مکمل ہو جانی چاہیے تھوڑا سا جڑ کے سن لیں گے تو جلدی کام ہو جائے گا اگر دیر لگائیں گے تو جب تک بات میری مکمل نہیں ہو جائے گی تب تک میں آزم بھائی کو آپ کے حوالے ہونے نہیں دوں گا تو دارے سامنے محبت بنایا رکھیے گا میں مطلع پڑھتا ہوں ملازہ فرمائی گا رب سے میں بہت خلوص سے پڑھ رہا ہوں میرا مولا گواں میں صرف زیارت کی غرص سے آتا ہوں درگاہ پہ مولا مجھ سے خدمت لے لیتے ہیں یہ میری سعادت ہے میں حدیعہ سمات کرتا ہوں رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو تھوڑا سا جات کے سنیے گا میں بہت شکر گزاروں پچھلا قطعہ آپ نے سنا بہت محبت سے اسی محبت سے سنیے گا رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو رب سے میں میرٹ والو وہیں سے بول دوں رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو رب سے احمد کی ملاقات حیدر بھائی مصرہ پڑھتا ہوں رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو سلامت رہیے سلامت رہیے نرحیدری رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو پڑھتا ہوں مصرہ جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں اور آہستہ سے پڑھتا ہوں جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں ایک فارمولہ بتا دوں آپ کو ویسے تو محفل کا جملہ ہے مجلس میں کبھی اپلائی نہیں کرتا ہوں وہ فارمولے جو محفل کے ہوتے ہیں لیکن ایک کام کی بات بتا رہا ہوں جمہائی لینے کے لیے اسی کا موں کھلتا ہے جس کا موں داد دینے کے لیے نہیں کھلتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا موں جمہائی لینے کے لیے نہ کھلے تو داد دینے کے لیے موں کھلتا ہے میں مطلب پھر پڑھتا ہوں شیر آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں کس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ علی سے پوچھو جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں کس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ علی سے پوچھو بس زمین تک ہی نہیں اس کی امامت محدود بس زمین تک ہی نہیں ان کی امامت محدود آسمانوں کے بھی حالات علی سے پوچھو آسمانوں کے بھی حالات علی سے پوچھو ان کی نگرانی میں چلتا ہے زمانے کا نظام ان کی نگرانی میں چلتا ہے زمانے کا نظام گردشِ ارض و سماوات علی سے پوچھو جس میں اڑتے ہیں سلیمہ یہ ہوا کس کی ہے کون ہے قبلہِ حاجات علی سے پوچھو بخستہ کون ہے سورج کو سنہری کرنے بخستہ کون ہے سورج کو سنہری کرنے بخستہ کون بہت موڑ میں پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم بہت خلوط سے پڑھ رہا ہوں بخستہ کون ہے سورج کو سنہری کرنے کس طرح ہوتی ہے برساط علی سے پوچھو بستہ کون ہے سورت سنہری کرنے کس طرح ہوتی ہے برساط علی سے پوچھو رکھ کیسے ہوتی ہیں رسولوں کی دعائیں مقبول کیسے ہوتی ہیں رسولوں کی دعائیں مقبول کیا ہے تہذیب مناجات علی سے نرہیدھری کیسے ہوتی ہے رسولوں کی جہا تک میری آواز پہنچتی ہے کیسے ہوتی ہے دو شیر پڑھتا ہوں اس سلسلے کے آخری دو شیر جہا تک میری آواز پہنچتی ہے حدیث سمات کرتا ہوں کیسے ہوتی ہے رسولوں کی دعائیں مقبول جس میں اڑتے ہیں سلیمہ یہ ہوا کس کی ہے کون ہے قبلہ حاجات علی سے پوچھو بخشتا کون ہے سورج کو سنہری کردیں کس طرح ہوتی ہے برسات علی سے پوچھو کیسے ہوتی ہیں رسولوں کی دعائیں مقبول کیا ہے تہذیب مناجات علی سے پوچھو کیا ہے فارمولا بتایا تھا بھول گئے آپ کیا ہے تہذیب مناجات علی سے پوچھو ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو یہ جوگی پورے کے تاریخی اسٹریس سے ایک میسیج دیتا ہے فقری میٹی ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو کیسے کی جاتی ہے خیرات ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو آخری شیر جہاں تک میری آواز موجتی ہے درگاہ علیہ نجفہ ہند کی زرزمین سے حدیعہ سنات کرتا ہوں جہاں تک میری آواز موجتی ہے ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بات کی بات یہ گراف ایجنسی کا کیمرہ لگ رہا ہے یہ کیمرہ میں راول کھڑے ہیں راول جب میں مصرہ پڑھ دوں تو ایک بار کیمرہ دھوما دینا تاکہ سند رہے کہ کتنے لوگوں کے پاس میری بات پہنچی تھی ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بات کی بات اس سے پہلے کے بھی حالات علی موسیقی 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 موسیقی